اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستغمیل کے بارے میں بشارت دے رہے تھے کہ عبداللہ ابن عباس ایسا ہونے والا ہے تو یہ علم حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہاں سے حاصل کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جو علم حاصل کیا اور قرآن کی جو تفسیر کرتا ہوں وہ سب میں نے حضرت علی سے حاصل کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کب سے بڑے قرآن کے مفسیر مانے جاتے ہیں کہتے ہیں تو قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھا ماہ کا اگر حمل رہے گا تو بلکل درستہ مانا جائے گا شادی کے شاو مہینہ پر بچہ پیدا ہو گیا ایسے موقع پہت عمر کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہوتا کہ میں رجل کر آدی عباس نے کہا تھا کہ علم کے دس حصے کیے گئے اور حضرت عبداللہ نے مسعود اللہ کے نبی کے بات کہتے ہیں کہ حکمت کے دس حصے کیے گئے نو سب حضرت علی کو دیئے گئے ہیں سب سے پہلا مومن سب سے پہلا مسلم سب سے پہلا مسلی سب سے پہلا نمازی کون ہیں وہ حضرت مولاء کائنات ہیں پھر برماتے وَاَقْسَرُهُمْ عِلْمَا سب سے حضرت علی کرم اللہ و جلو کریم کا جو نام آتا ہے وہ قصر روایہ صحابی میں نہیں آتا عوصر روایہ میں آتا لیکن صحابہ کا معاملہ کیا تھا وہ کہتے تھے مالکہ اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیا معاملہ ہے علی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے زیادہ روایہ کرتے ہیں با 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 صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے آپ آج اخیرہ حدیث میں حدیث علی کی روایہیں بہت کم ادھر اثر حاضر میں مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کے ایک پروفیسر قاسم خسرو صاحب نے کئی ہزار روایت اکٹھا کی سترہ ہزار روایتیں اکٹھا کر دی اور شیخ الاسلام ڈاکٹر تحلق قادری سامنے تو باقاعدہ پوری کتاب مرتفی جس میں پندرہ ہزار دو سو چھا چھٹ روایتیں تاریخ کی کتابوں سے تفسیر کی کتابوں سے حدیث کی کتابوں سے فقہ کی کتابوں سے سب کو اٹھا کر کے اور جب ان دیوارتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو جو صحابہ کہتے تھے کہ سفسیر کیا بیان کرتے ہیں وہ ثابت ہو جاتی ہے بنو عمیہ کے زمانے میں بنو عباس کے زمانے میں حضرت مولاء کائناہ سے بیان کرتا حدیثیں مٹا دی گئیں اور کچھ صحابہ تو ایسے بھی تھے کچھ حضرت علی کے ماننے والے ان کے شاگرد اور ان سے صحابے فیض کرنے والے در کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسیر لی امری و اہلالو طمی اللسانی یفقف قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام لا سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ ادمرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن للمجید اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل يستبیل لذین یعلمون والذین لا یعلمون سبحان اللہ العلي والحزین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد و علی آل سجدنا و مولانا محمد و بارک وسلم حضرات آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تقریبا چودہ پندرہ ماہ سے میں مسلسل علی ہوں اور تقریر کا سسلہ بالکل موقوف ہے نہ بنارس میں نہ بنارس سے باہر گزشتہ سال میں نے آخری تقریر نو محرم الحرام کو کی تھی اور پھر اس سال نو محرم الحرام کو پہلی تقریر ہوئی ہے آج بھی تقریر کے لئے موضوع نہیں ہے مگر اس مسجد کی جو اہمیت خاتو سے ہمارے خانوادے کے لئے ہے اس کی کشش مجھے کھیش لائی ہے اس لئے کہ یہ مسلح وہ ہے جس پہ سراج العرفین والدِ گرامی مرشدِ برحق سیدی و مولائی و سندی و کل و مطاعی حضرت اللہ میں ذو الحق و سندی علی الرحمہ امامت فرمایا کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہاں خطاب کرنا خوشبختی بھی ہے اور مائیہ سعادت بھی ہے اس لئے حاضر ہو گیا ہوں مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے سب سے زیادہ میرے حافظے پر اثر ہوا ہے احادیث یاد نہیں رہتی اکابر کے اقوال جو مسلسل میں سنایا کرتا تھا مستاظر نہیں رہتے اور کبھی کبھی مجتبہ رہتے ہیں صحیح بھی پلٹا ہوں تو مجتبہ رہتے ہیں اس لئے آج کے موضوع کے لئے آج کے محفیل کے لئے میں نے موضوع جو متقف فرمایا ہے حقیقتاً وہ موضوع بڑے استعظار ذہنی کا ہے اس کا عنوان ہے علی علی اور حضرت مولاء کائنات کا علمی مقام تقریر سے پہلے میں بتلا دوں تقریباً دو سال قبل پتنا میں ایک درودہ سیمینار ہوا تھا مولاء کائنات کے فضائے سے متعلق اور خوش آئند بات یہ ہے کہ اس پروگرام اور سیمینار میں ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی تھے ایران سے افغانستان سے لوگ بھی آئی تھے اور ہر مسلک علمائش سے موجود تھے شیعہ مسلک کے جو عالم ہیں قاسم الخوئی صاحب ان کے ہندوستان اور پاکستان اور افغانستان کے توجمان بھی یہاں موجود تھے مولانا قلب جواس صاحب بھی موجود تھے مولانا صادق حسینی صاحب بھی موجود تھے اور مانامہ اشرفیہ کے ایڈیٹر چیف ایڈیٹر مولانا مبارک حسین مزواہی بھی موجود تھے دیبندی جماعت کے بہت علماء موجود تھے میں بھی موجود تھا اس میں میں نے جو مقالہ پڑھا تھا اس کا عنوان تھا حضرت مولاء کائنات کی علمی حیثیت اور علمی مقام و مرتبہ الحمدللہ بہت پسند کیا لوگوں نے اور حل جماعت کے لوگوں نے بڑا سراحہ ہے خوشائند بات یہ ہے کہ حضرت مولاء کائنات کی شخصیت وہ ہے کہ تمام مسلک کے علماء کو اس نام پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے میرے لئے خوشائند بات یہی تھی جہاں شیعہ ہیں دیوبندی ہیں غیر مقلد ہیں بریلوی جماعت کے بڑے علم ہیں سب کے سب اور یہی نہیں کہ سب تھے معانقہ کر رہے تھے معانقہ کر رہے تھے مسافحہ ہو رہا تھا تو حضرت مولاء کائنات کی شخصیت ایک مرکدی شخصیت ہے بے شک کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس نام پر متحد کیا جا سکتا ہے اگر مخلصانہ کوشش کی گئی اسی لئے آج سوچا ہے کہ اسی موضوع پر لبکشائی کی جرد کروں اور اپنی عادت کے مطابق نصر سے پہلے کچھ نصر میں میں شاہ سمات فرما لیں ہو سکتا ہے اکثر لوگوں نے اس کو نہ سنا ہو علی ولی عصد اللہ بوت و راب ہیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ علی ولی عصد اللہ بوت و راب ہیں آپ نبی مدینہ حکمت ہیں اس کا باب ہے آپ ہمیشہ نور پیمبر سے فیضیاب ہیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیشہ نور پیمبر سے فیضیاب ہیں آپ کیا اختاب ہیں آقا تو مہتاب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسے سے پوری طرح براور وہی لوگ ہوں گے اور حضیابوں کو یہ جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے وہ سورت کی روشنی سے چاند استفادہ کرتا ہے اور پوری دنیا میں اپنی روشنی پھیلاتا ہے جس طرح چاند سورت سے روشنی حاصل کرتا ہے اسی طرح مولائے کائنات رسول کائنات سے سوری ولایت حاصل کر کے ساری کائنات میں پھیلاتے ہیں سبحان اللہ ہمیشہ نور پیمبر سے فیضیاب ہیں آپ کیا اختاب ہیں آقا تو مہتاب ہیں آپ سبحان اللہ اور ہی زیبا قامت موضوع کو ارتضائی قبع ہی زیبا قامت موضوع کو ارتضائی قبع مرتضار ہی زیبا قامت موضوع کو ارتضائی قبع خدا اور اس کے پیمبر کا انتخاب ہیں آپ خدا اور اس کے پیمبر کا انتخاب ہیں آپ قضاء جہاد تفق و خطاب دعوت حق سبحان اللہ سبحان اللہ قضا جہاد تفقو خطاب دعوت حق ہریک محاذ پہ حد درجہ کامیاب ہے خدا کے عشقے کی ایک مطبر کتاب ہے آپ خدا کے عشقے کی ایک مطبر کتاب ہے آپ مفصلاتِ شریعت میں آف فرد فرید مفصلاتِ شریعت میں آف فرد فرید مجاہداتِ طریقت کی آب و تاب ہے آپ مجاہداتِ طریقت کی آب و تاب ہے آپ اور حدتِ مجدل الفیسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے کہ اس امت کا کوئی ولی ہو یا اگلی امتوں کا کوئی ولی ہو بغیر نسبتِ علی کے کوئی ولی نہیں ہوا ہے اور ولایت کے درجے تک نہیں پہنچا حدتِ مجدل الفیسانی کے جملے کو سامنے رکھیں شرمولادہ فرمائے کہ بغیر نسبتِ حیدر کوئی ولی نہ ہوا بغیر نسبتِ حیدر کوئی ولی نہ ہوا چاہے حدتِ آدم علیہ السلام کی امت کا ولی ہو چاہے حدتِ شیش کی امت کا ولی ہو چاہے حدتِ گریس کی امت کا ولی ہو حدتِ نو کی امت کا ولی ہو حضرت عقیب کی امت کا ولی ہو، حضرت اسماعیل کی امت کا ولی ہو، حضرت اسحاق کی امت کا ولی ہو، حضرت یعقوب کی امت کا ولی ہو، حضرت یوسف کی امت کا ولی ہو، حضرت سلیمان کی امت کا ولی ہو، حضرت دعوت کی امت کا ولی ہو، حضرت یہاییہ کی امت کا ولی ہو، حضرت قریہ کی امت کا ولی ہو، حضرت لوت کی امت کا ولی ہو، حضرت شویب کی امت کا ولی ہو، حضرت موسیٰ کی امت کا ولی ہو، حضرت عیسیٰ کی امت کا ولی ہو، یا محمد رسول اللہ کی امت کا ولی ہو جس کو بھی مرتبہ علیت ملائے حضرت مولا کی نظمت sekali سبحان اللہ بغیر نظمت اے حیدر کوئی ولی نہ ہوا بغیر نظمت اے حیدر کوئی ولی نہ ہوا کہ در سے گاہی ولایت کبھی نصاب ہے آپ بغیر نظمت اے حیدر کوئی ولی نہ ہوا کہ در سے گاہی ولایت تبھی نساب آق فضائے بدر سے نہروان اے مولا فضائے بدر سے پوری تاریخ اپنے سامنے رکھئے گا بدر پہلا مارکہ نہروان آخری مارکہ اب درمیان میں جتنے مارکی آئیں چاہے اہود آ جائے چاہے خندق آ جائے چاہے یرموک آ جائے چاہے طبوک آ جائے چاہے احضاب آ جائے چاہے جمل آ جائے چاہے سفین آ جائے جتنے بھی مارک احصر اپنی نگاہ میں رکھئے کہ ذائے بدرسے تا نہروال مولا ہر ایک رن میں گفریاب و فتحیاب ہے آپ اور ہمارے قاسِ افلاس کو بھی بھردو حضور ہمارے قاسِ افلاس کو بھی بھردو حضور ہمارے قاسِ افلاس کو بھی بھردو حضور فقیرِ علمِ ہم صاحبِ نساب وہا سبحان اللہ صاحبِ نسابِ آپ فقیر علمے میں ہم صاحبِ نصابِ آقا اللہمہ صلی علا سیدنا و مولانا محمد وآلہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم صلات و السلام علیکہ آج میری تقریر کا عنوان ہے حدتِ سیدنا علی متضا کے ثانی علم ترقیبِ علم تنزیلِ قرآنی کا حرفِ آقاز اور اگر یہ کہوں کہ علمِ اسلامیات کا دورتو تاج ہے تو بے جانا ہوگا ابنِ آدم ایمان کے توسع صریفتوں کے بامِ بلند پر کمندے ڈالتا ہے اور جب ایمان کے ساتھ براقِ علمِ بیہمرکاب ہو جاتا ہے تو انسان اور رجوع اتقا کے سجدت المنتحہ تک پہنچا بہت ہو بہت ہو گرفعِ اللہُ لَذِينَ آمَنُوا وَلَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ مالکِ لَوْهُ وَقْلَمُ وَخَالِكِ مُلْكُ وَمَلْكُ وَمَلْكُ اُوتْنِ فیصلہ فرمایا کہ علی ابن عبی طالب کو مسندِ میراجِ رفت پر فائز ہونا ہے تو علی کے قلبِ جذاب پر اپنے اسمِ العلیم کے تجلی برنگِ وَعَلَّمْنَاهُم مِلَّدُونَا علماء بھی نادل فرمائی اور صاحبِ قرآن معلمِ انسانجت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آغوشِ تعلیم و تربیت اور ان کی اجاز آفری مولمانہ صحبت بھی عطا فرما دے آئیے دیکھئے کہ اب آقرہ امتِ مسلمانی حضرت سیدنا علی مُتدار رضی اللہ تعالی عنہ کے خداداد علم و دانش و حکمت کے بارے میں کیا فرمایا ہے حضرتِ سعید بن مسید قریشی مخدومی جلل قضِ تعابی ہیں آپ کا شمار مدینہ کے اکابر فقہاہ و محدثین و معبرین میں ہوتا ہے حضرتِ سعیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں اپنے علم و فضل اپنی حق گوئی اپنی تقوی شیاری کی وجہ سے عالمی اسلام کے مقتدہ اور مرجع تھے شیوخ و ساترامی حضرتِ عثمان حضرتِ علی حضرتِ زیر بن سابت حضرتِ ابو حریرہ حضرتِ سالی بن وقاس حضرتِ موسیٰ شریف حضرتِ عائشہ حضرتِ عبداللہ ابن عمر حضرتِ عبداللہ ابن عمر اور حضرتِ عبداللہ ابن عباسد اللہ تعالی محمد معین ہیں آپ سے اقتصاب علم کرنے والوں میں حضرتِ سالیم ابن عبداللہ حضرتِ یہیہ بن سعید انساری حضرتِ قطادہ حضرتِ عمر ابن دینار حضرتِ زہری حضرتِ امامِ باقر حضرتِ داود ابن عبی ہند حضرتِ میمون ابن مہران حضرتِ خراسانی اور عمر ابن شویب بغیرہ ہیں اتنے عظیم مفصیلون و محجسین و فقہ و اولیاء ربائیین کے شیخ رستات حضرت سعید مصیب قدسہ سر رہو حضرت مولا کائنات کی شان میں رب اللہ سا یوں ہوتے ہیں مَا کَانَ عَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَالَوَا مِنْ عَلِيْهِ عَلِيْهِ تَعْلِم کہ حضرت سرورِ کائنات کے بعد علی ابن عبی تعلیم سے پڑھ کر کوئی عالم تھا ہی ہے یہ اتنے عظیم علی مگر حضرت علی کے بارے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی سے بڑا کوئی عالمی پیدا نہیں ہوگا ہے شیخ الاسلام مفتی حرم حضرت عطا اتنے ربا مشہور طابعی ہیں حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ حضرت ابو حریرہ حضرت ام حانی حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت جابر ابن عبداللہ حضرت ابو سعید خدری حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ اصحاب رسول اور طابعین میں عبید ابن عمیر مجاہد اروہ محمد ابن حنفیہ وغیرہ سے حدیث روایت کی ہیں اور ان سے مجاہد ابو عساق صبیعی امر ابن دینار قطادہ امر ابن شویب آمش اور یہیہ ابن کثیر وغیرہ نے حدیث روایت کی ہیں ان کے شاگتوں میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی ہیں حضرت امام اعوزعی بھی ہیں حضرت اتنے جریر بھی ہیں حضرت لیز بھی ہیں اتنے عظیم شیخ الاسلام اپنے علم و فقہ و تفقہ کی بنا پر حقوئی اور بباقی میں بھی لائق اعتباعت ہے ایک بار عموی خلیفہ عبد الملک ابن سلمان نے آپ سے سوال کیا کیا صحابہ رسول میں حضرت علی سے بڑا کوئی علم تھا اتنا بڑا علی اور عموی خلیفہ ان سے سوال کہتا ہے کیا صحابہ رسول میں حضرت علی سے بڑا کوئی علم تھا عموی حکمرہ کے جلال و جبروس سے متاثر ہوئے بغیر حب علی اور رقا کے حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے بلا خوف و خطر آپ نے جواب دیا لا واللہ معالمہ خدا کی قسم علی سے بڑا کوئی علم تھا ہی نہیں جسے میں جانتا عموی خلیفہ سوال کر رہا ہے جو علی کے نام سے نفرت کرنے والا محبان علی سے نفرت کرنے والا وہ سوال کرتا ہے کیا علی سے بڑا کوئی علم گدرہ ہے تو کہتے ہیں خدا کی قسم علی سے بڑا کوئی علم نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مصروق تابعی فقہ ہمیں امتیادی حیثیت رکھتے ہیں شیخ المحدثین کہلاتے ہیں آپ مخضرمین میں ہے کہ دور جاہلیت بھی پایا ہے دور اسلام بھی پایا ہے بواد محبت کی کہ قولے کے عدی رسول میں مشرب بہ اسلام ہو گئے تھے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں میں یہ مشرب بہ اسلام ہوئے ہیں بکتہ صحابہ کے سامنے دال ہوئے تلمس تحقیہ حضرت عبداللہ ابنی محسود کے یہ سب سے بڑے شاہدیت ہیں اور آپ کو بطلان دو کہ فقہ حنفی کا دار و مدار حضرت عبداللہ ابنی عباد عباس کے فقہیات اور ان کی روایات اور ان کے فیصلوں پر اور یہ حضرت عبداللہ ابنی محسود کے سب سے بڑے شاگل دیں حضرت مصروف آپ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے صحبت اختیار کی تو تمام صحابہ کے علوم کو چھاں صحابہ میں پھایا فرماتے ہیں میں صحابہ کے صحابت پر رہا اور تمام صحابہ کے علوم کو چھاں صحابہ میں پایا حضرت علی حضرت عمر حضرت عبداللہ ابنی محسود حضرت عبودردہ اور حضرت عبیب نے کہا پھر فرماتے ہیں میں نے چھاں حضرات کی صحبت اختیار کی تو چھاں حضرات قائم دو حضرات میں پایا حضرت عمر حضرت عبداللہ ابنی محسود اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں والد اگرامی اس واقعیہ کو لکھتے کے بعد مناقب اہلی بیٹ پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مصروخ یہ کہہ کر تو خاموش ہوگی کہ تمام صحابہ قائم میں چھاں صحابہ میں اور چھاں صحابہ قائم میں دیو صحابہ میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابنی محسود میں حضرت والد اگرامی فرماتے کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابنی محسود کے پاس جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کے پاس ہے یعنی صحابہ قائم اللہ تعالی نے حضرت علی کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ یہی مصروخ ہیں ایک دوسرے موقع پر اشارت فرماتے ہیں علم تین حضرات پر منتحی ہے صحابہ اکرام میں سے فرماتے ہیں علم تین حضرات پر منتحی ہے ایک عالم مدینہ کے ہیں ایک عالم شام کے ہیں ایک عالم راہ کے ہیں مدینی علم ہے حضرت علی کوفی علی حضرت عبداللی ابن مسعود شام علی حضرت ابو دردہ جب یہ تین حضرات اکٹھا ہوتے ہیں تو کوفی اور شام مدینی علی کوفی اور شان یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینی مدینی علی یعنی حضرت مولائے کائنات سے تحساب فیض کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مگر یہ مدنی علیم یعنی حضرتی علی جو وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو کسی کوفیہ اور شامی سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں بلکہ سب کے مرجع مقتدع بنے ہیں یہ کون ہے یہ حضرت مصروق جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سب سے بڑے شادل اور حضرت مصروق کا یہ قول در حقیقت ان کے استاد گرامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی توجمانی ہے اور ان کی ہمزبانی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس روئے زمین پر تین بڑے علماء ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے جن کو خاطو سے اللہ کے رسول علمے کے لئے دعا فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر تین بڑے علماء ہیں ایک شام میں ہیں ایک حجاز میں ہیں ایراک میں ہیں شام کے عالم ابو دردہ ہیں حجاز کے عالم علی ابن عبی طالب ہیں اور ایراک کے عالم یہ تمہارا بھائی ہے فرماتے ہیں شامی عالم اور کوفی عالم یعنی حضرت ابو دردہ اور میں جب اکھٹا ہوتے ہیں تو حجازی عالم یعنی حضرت علی کے محتاج رہتے ہیں مگر یہ حجازی عالم کسی کا محتاج نہیں رہتا وہ خود دعا مقتدہ اور پیشوہ بن جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت زرار ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑے ہیں مجاہش شخصت حق بات کہنے میں کبھی درتے نہیں تھے چاہے مولائیوں کا مجمع ہو چاہے عمویوں کا دربار ہو جو بات ہوتی تھی دنکے کے چوٹ کہا کرتے تھے زمانہ وہ تھا کہ حضرت مولائی کائنات کا نام لینے والوں کی زبانیں کٹھی جاتی تھی مولائی کائنات کے ماننے والوں کے گھر اجار دیا جاتے تھے حسنین سے محبت کرنے والوں کو تحت کیا جاتا تھا آل بیت سے محبت اور علفت کا اظہار کرنے والوں کو قدل کیا جاتا تھا دار و رسن سے گزارا جاتا تھا قید و بند کے سلاخوں سے گزارا جاتا تھا ایسے عالم میں بھی جو حضرات سچے محبانے آل بیت تحابات کرنے سے اظہار نہیں دلتے تھے حضرات زرار ابن زمالہ کرانے دلالہ امیر معاویہ کے پاس گئے عمیر معاویہ نے ان سے کہا علی کے کو چوہ ساپ بیان کرو نہ جانے کیا سوچ کر کہا تھا دکھا کہ بہت علی علی کی نٹ لگاتے ہیں میرے سامنے زبان چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے حضرات زرار نے کہا مجھے صدمت سے معاف کیجئے انہوں نے کہا کہ نہیں کتو بیان کرنا پڑے گا بڑی تفصیل کتو کو فرمائی ہے کتب تاریخ میں ایک جملہ ان کا محفوظ ہے لیکن چونکہ علم علی میرا موضوع ہے اس لیے حضرات مولاء کائنات کے علم سے متعلق جو انہوں نے اشارت فرمایا ہے بس اسی کو میں بیان کر رہا ہوں حضرات زرار ابن زمرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَوَ اللَّهِ بَعِيدَ الْمَدَىٰ سَدِدَ الْقُوَاتِ يَقُودُ فَصْلَىٰ وَيَاكُمُ عَدُ اللَّهِ خدا کی قسم علی بڑے دوراندیش تھے کمالات کے انتہائی درجے پر تھے ان کے حصول کمال والی قوتیں بہت مضبوط تھیں دو ٹوک اور بیلاد بات کرتے تھے ان علی سے فیصلہ کرتے تھے پھر فرماتے ہیں جتفجر العلم من جوانے بے ہی ان کے ہر جانب سے علمے کے سوتے پھٹے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جانب علمے کے سوتے پھٹے تھے اور ان کے اطراف سے حکمت گفتگو کرتی تھی آپ حضرات ہیں پہاڑوں کا سفر کیا ہوگا بہتے ہوئے چشمیں آپ نے دیکھے ہوں گے پہاڑ ہے چٹانے ہیں سنگلاک چٹانے پتھریلی چٹانے کالی چٹانے پیلی چٹانے سرخ چٹانے بیابو گیا چٹانے اور نہ کہاں کوئی چشمہ پھوٹا ہے تو آپ کی نگاہ حیرانگی وہی ٹھائے جاتی ہے اللہ کی قدرت لاداتی ہے اور وہ حسین منظر کہ گاڑی رو کر آپ اسی کو دیکھنے میں اس نے نظارگی میں مہو ہو جاتی ہے اور کہیں تھوڑی تھوڑی دور پر بہت سارے چشمیں پھوٹ جائیں تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا حضرت زراری پر زمورہ کہتے ہیں علی کے ہر جانب سے چشمیں پھوٹ دیکھتے علی کی شخصیت سبحان اللہ بولتے ہیں تو علمی کا چشمہ چلتے ہیں تو علمی کا چشمہ گفتگو کہتے ہیں تو علمی کا چشمہ فیصلہ فرماتے ہیں تو علمی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے میدان جنگ میں بھی جاتے ہیں تو آدھا بھی سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حضرت عبداللہ ابن عباس بڑی عدیم شخصیت حضرت جبریل امین نے انہیں توجمہ القرآن کہا سبحان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ کہا ہے احبار جس کی جمع ہوتے ہیں یعنی اس امت کے بہت بڑے آلے ہیں حضرت جبریل نے کہا توجمہ القرآن یہ ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی توجمانی یہ قرآن کا ظہور ہو گیا تھا صرف تیرہ سال کمڑے تھی صرف تیرہ سال ضائع سی بات ہے ان کی علم کا ان کی فضیلت کا ان کی حکمت کا ان کی دانائی کا ان کی دانشمندی کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وسال فرمایا ہے تو ان کی عمرہ تیرہ سال کی تھی اب نہ جانے اللہ کے نبی نے کب فرمایا ایک سال پہلے کہا کہ دو سال پہلے کہا کہ تین سال پہلے کہا کہ چار سال پہلے کہا اگر ایک سال پہلے کہا تو اس وقت انکو عمرے بارہ سال دو سال پہلے کہا تو گیارہ سال تین سال کہا تو دس سال چانس سال پہلے کہا تو نو سال تو ان کے علم کا ظہور نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں بشارت دے رہے تھے کہ عبداللہ ابن عباس ایسا ہونے والا ہے تو یہ علم حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہاں سے حاصل کیا فرحہ حضرت عبداللہ ابن عباس سبحان اللہ سبحان اللہ میں سب کے سب ہیں اور وہ ایک حصہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہے علی کو نہیں علی اس میں بھی شریف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے علم کے دس حصے کر دیئے نو علی کو دیت گا ایک سب میں تقسیم کر دیا اور تمہیں جو تقسیم کیا اس نے بھی علی کی شرکت ہے علی کو اس میں بھی شامل کیا یہ ہے لامہ ابن عبدالبرد نے اس عام میں یہ جملہ لکھا ہے جس عطا آشار العلم ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں ایک سال حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں رہا ایک سال حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں رہا پھر اس کے بعد میں نے حضرت علی کی صحبت اختیار کر لی ان دونوں حضرات کی علمی فضیلت کے درمیان اتنا فرق ہے جیسے کہ ایک مہاجر اور آرابی کے علمے میں فرق ہے ایک مہاجر اور آرابی میں جتنا فرق میں نے پایا اتنا علی اور عبداللہ نے محسوس کے درمیان علمی اعتباس پر میں پایا جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں علی میرے علم کا خزانہ ہے یہ فاجعی منظر آرہا ہے جو تفسیر کا علم بیان کر رہا ہوں اسرار شریع بیان کر رہا ہوں تفسیر کی گرہ کو شائع کر رہا ہوں کہاں سے آیا فرماتے ہیں علی میرے علم کا خزانہ ہے اس خزانے سے لیتا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں تفسیر قرآن میں نے جو کچھ بھی عضی کیا ہے سب علی سے عضی کیا ہے انہیں سے لے کر تمہیں تفسیر کر رہا ہوں سبحان اللہ اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ اکرام حضرت مولاء کائنات سے اقتصاب علم کیا کرتے تھے حد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اقتصاب علم کیا کرتے تھے مسائل پوچھا کرتے تھے حضرت عمر کے بارے میں تو بہت ساری روایتیں اور یہ تو اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسی مصیبت میرے پاس مت بھیج کہ علی اس کے مشکل کوشہ نہ ہو باہ 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 علی مشکل کوشہ ہی نہ کرے ایسی مصیبت مت بھیج اور دو موقع باقی ایسی آئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لو لا علی لا حلق عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا ہے ایک بار ایک قضیعہ پیش کیا گیا ایک عورت وہ چھا ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا حضرت عمر نے فیصلہ دیا کہ رجم کیا جائے گا حضرت علی آئے کہا کہ نہیں رجم نہیں کیا جائے گا قرآن میں ہے کہ تیس ماہ دودھ پینے کی اور حملے کمرے ہو گی تو چوبیس ماہ دودھ پینے کمرے ہو گی چھا ماہ حملے کی ہو گی وحملہ وفیصالہ سلاسونہ شہر تو قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھا ماہ کا اگر حملے رہے گا تو بلکل درستہ مانا جائے گا شادی کے چھا و مہینہ پر بچہ پیدا ہو گیا ایسے موقع پہ حضرت عمر کہتے ہیں لو لا علی لہلا کا عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہوتا کہ میں رجم کرا دیتا حلاقہ پر پہل لاتا دوسرا موقع آتا ہے ایک پاگل دیوانی عورت کو پیش کیا آیاتا ہے جو پواری تھی اور حمل سے تھی حضرت عمر نے کہا کے رجم کیا جائے گا یا اس کو سزا دی جائے گی حضرت علی نے کہا کے نہیں یہ مرفول قلم ہے یہ پاگل دیوانی ہے اس کے اوپر تازیر قائم نہیں ہو سکتی ایسے موقع پر فیحت عمر نے کہتا لا لا علی لہلا کا عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی عجیب بات ہے یہ اہل بیت عظام ہے کہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کی صحبت نصیب نہ ہوتی ان سے سفارہ نہ ہوتا تو حلاق ہو جاتا حضرت امام آدم ابو حنیفہ جو ہم سب کے سب سے بڑے امام ہیں انہوں نے بھی تو کہا تھا لا لا سناتان لا حلق مومان اگر میری زندگی میں دو سال لا ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا وہ دو سال کون ہے جو حضرت امام باقر امام جعفہ صادق کے صحبت میں گزرے سبحان اللہ جو اہم بہئی اہل بیت کی صحبت میں گزرنا تو کہیے کہ یہی حاصل کائنات میری زندگی ہے اگر میری زندگی سے یہ دو سال نکال دیے جائے تو ابو حنیفہ حلاق ہو جائے اور حقیقت یہ ہے کہ حلاقت سے بچانے والے تو یہی شخصیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی کی طرح ہیں نوکی کشتی کی طرح کہ جو سوار ہو گیا پار ہو گیا اور جو ان سے دور ہو گیا وہ حلاق ہو گیا جو ان سے جڑ جائے گا وہی حلاقہ سے بچے گا اور جو ان سے دور ہو جائے گا وہ حلاق تباہ و برباد ہو جائے گا حضرت عبداللہ ابن مصورت اللہ تعالیٰ نہوں سے بھی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر تھا وہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا قول تھا جنہوں نے کہا کہ علم کے دس حصے کیے گئے ہیں نو حصے علی کو ملے ایک حصہ سب کو ملا اب حضرت عبداللہ ابن مصورت کہتے ہیں کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ حکمتوں کے دس حصے کیے گئے ہیں علی کو نو حصے دیے گئے اور حقصہ تمام لوگوں کو دیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ علم کے دس حصے کیے گئے اور حضرت عبداللہ ابن مصورت اللہ کے نبی کی رواد کا دیکھ حکمت کے دس حصے کیے گئے نو سب حضرت علی کو دیئے گئے ہیں اور ایک سب کو تقسیم کر دیا گیا ہے اچھا جگر پارے رسول ریحانت النبی سوار دوش مصطفی سید شبان احل جنہ نور دید اے سیدہ زہرہ قوت بادو شر خدا حضرت سودرہ امام حسن علیہ السلام نے بھی حضرت علی علیہ السلام کے علم قوات دیب المثال قرار دیا ہے حضرت مولای کائنات کرم اللہ و جل کریم کی شہرت فاجیہ کے دوسرے دن آپ کے سابدادے والا تبار امام حسن نے خدبہ اسعاد کرتے ہوئے اسعاد فرمایا تھا لقد فارقکم رجل بالامس لم جسبقوا الاولون بعلم ولا یدرقوا الاخرون کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعثو بالرائے و جبریل عن یمینہی و میکائل عن شمالہی ولا ینسرق حتی یفتح لہو یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت امام حسن کہہ رہے ہیں حضرت علی کے شہادت ہوئی لوگوں نے ان کے حضرت امام حسن کے ہاتھ میں بیعت کر لی امام حسن خدبہ دینے کے لیے مجد نبی شریف کی ممبر پر چڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لقد فارقکم بلمس کل تم سے وہ شخص جدہ ہو گیا لم جسبقوا الاولونا بعلم کہ اگلے لوگ علم ان سے آگے نجا سکے ہر امت کے لوگ ہر امت کے لوگ آدم سے لے کر اس نبی خاتم تک کوئی ان سے آجے علم میں نہیں جا سکا وَلَمْ يُدْرِكُ الْآخِرُونَ اور بات کے لوگ بھی وہاں تک نہیں پہنست پائیں گے علم میں بے مثال لا جوان بے نصیر تھے جو کل چلے گا یعنی میرے والدِ گرامی حضرتِ مولاِ کائنہ امام حسن نے فرمایا اللہ کے نبی انہیں جھنڑا عطا کیا کتا جنگ میں اور عالم یہ ہوتا تھا کہ جبرین سبحان اللہ سبحان اللہ یہ امام حسن حضرتِ علی ابن عبی طالب کے بارے میں اشاعت فرما رہے ہیں حضرتِ عبداللہ ابن عباس کو حضرتِ علی کے علم پر آپ کے فیصلے پر اور آپ کے علمی عصابت پر اتنا اعتماد و وسوک اور بھروسہ تک فرماتے ہیں کُنَّا اِذَا اَتَانَا سَبْتُ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ نَعْدِلْ بِهِ جب ہمیں حضرتِ علی سے کچی سے کا ثبوت ملیاتا ہے تو ہم اور کسی کی طرف مجھے اپنی بات نہیں کر رہے کُنَّا ہم یعنی تمام صحابہ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کا یہ وطیعہ ہے کہ جب علی سے کوئی روایت ملیاتی ہے یا کوئی سبق یا در سے ملیاتا ہے تو ہم دوستوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں علی نے قیدیا ہی ہے ہمارے لئے اشارت فرمات گیا ہے کہ علی علی میں سب سے آگے ہیں یہ تو آپ سے میں نے ایمہ کی باتیں کہیں محدثین کی باتیں کہیں متحدین کی باتیں کہیں تابعین کی باتیں کہیں صحابہ کی باتیں کہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ جو کہیں گے وہ تو عقیدت ہے عقیدت اللہ کے رسول فرما دیں گے وہ سند ہے سند سبحان اللہ سبحان اللہ تو سند اللہ کے نبی اب کیا دے رہے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ مالک جنر شہدادی رسول ان کا نکاح حضرت مولای کائنات سے ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے یہاں جاتے ہیں اور حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں وَوَجْتُكَ يَا بُنِيَّ آزَمَهُمْ حِلْمًا وَأَغْضَمَهُمْ سِلْمًا وَأَفْتَرُهُمْ عِلْمًا سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹی میں نے تیرا نکاح USB سے کیا ہے جو حلم میں س없이 بلند ہے بے شک بے شک سب سے پہلے اسلام لا لے والا ہے علیہ وسلم میں سب سے افضل اور سب سے عالی ہے سبحان اللہ اور صاحب بیان کے حلم میں سب سے آگئے سب سے پہلا اسلام لانے والا باب 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 اسلام لانے والے کون حضرت علی کس کے سامنے اسلام لا لائے کس پر امان لائے محمد رسول اللہ پر اور جب محمد رسول اللہ کسی کے اقدم ہم اسلامہ کے بارے میں چند دے دے تو اب کسی صحابی یا کسی تابعی یا کسی محدث یا کسی محقق یا کسی مفسد کی بات نہیں کہی جائے گی ارے اللہ کے نبی پر سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میرے اوپر ایمان لانے والا وہ میرا علی ہے اب سب سے پہلا مومن کون ہے تصویہ ہو گیا فیصلہ مل گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا مومن سب سے پہلا مسلم سب سے پہلا مسلی سب سے پہلا نمازی کون ہے وہ حدت مولائی کائنات ہیں پھر برماتے واغ سروہم علماء سب سے اعداد علم والا یہ ہے میری بیٹی رنجیدہ مت ہونا اس کے ہاں دولت نہیں اس کے ہاں محل نہیں اس کے آسائش کے سامان نہیں راحت کے اسباب نہیں مگر یہ وہ شخصیت ہے کہ علم میں سب سے بڑا ہے علم میں سب سے آگے ہے اور سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سند میں لہی ہے حدت ابو درغ فارد اللہ تعالیٰ عجیلہ صحابہ میں بہت عظیم شخصیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علیم باب علمی علیم باب علمی ومبین لئمتی ما ارسلتو بهی من بعدکم علی میرے علم کا دروازہ ہے اور مجھے جو آیات و شریعت دی گئی ہے علی میرے بعد بھی ان کی وضاحت کرنے والے ہیں ومبین لئمتی ما ارسلتو بهی من بعدکم علی میرے علم کا دروازہ ہے مجھے جو شریعت و جو کتاب دی گئی ہے میرے بعد بھی اس کی وضاحت کرنے والے یہی ہے یہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں حضرت نسل مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میرے بعد جن باتوں میں لوگ اختلاف کریں گے علی تم ان کے درمیان ان کو صحیح طور پر اس کی وضاحت کر دے سبحان اللہ سبحان رسول کے بعد جن معاملات میں تفسیر کے معاملات میں قرآن کے معاملات میں مسائل شریعت کے معاملات میں جب عمت میں اتفاق نہ ہو بلکہ اختلاف پیدا ہو جائے تو علی تمہاری وہ شخصیت ہے کہ تم تصفیہ کرو گے اور وضاحت کرو گے کہ شریعت کا یہ مفہوم ہے اور قرآن کی آت کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو یہ منصہ بتا کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس جگہ اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان علیون واللہ قد مولیع علم و حلم خدا کی قسم علم اور حلم علی تمام چیزوں سے لبریس تھے سال سے لے کر پہل تک علم اور حلم سے لبریس تھے اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فاسی بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعاد ہے عالم امت من بعد علی بن عبی تعلیم میری عمت میں سب سے بڑا علم والا جو ہے وہ علی بن عبی تعلیم اللہ کے رسول کے ساتھ مل لئی ہے کہ میری عمت میں سب سے بڑا علم والا جو ہے وہ علی بن عبی تعلیم حضرت علی بن عبی تعلیم اشعاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست دکی یا رسول اللہ مجھے کتن نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا قل لبی اللہ سو مستقی قل رب یاللہ سو مستقی علی تم یہ کہا کرو اللہ میرا پربلدگار اللہ میرا پربلدگار سو مستقی پھر اس پر مدبوطی کے ساتھ جم جاؤ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ربی وما توفیقی اللہ باللہ علیہ تبقل تو علیہ انیب حضور نے جو سن کر فرمایا علی تمہیں یہ علم مبارک ہو تمہیں یہ علم مبارک ہو تم نے جی بھر کر علم نوش کیا ہے اور خوب پیا ہے اور خوب خوب سے راب ہوئے ہو اللہ کے نبی نے ایک نصیحت فرما دی علی نے فرما دیا صرف اتنا کہنے سننے سے قیفیت یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مبارک ہو علی تم نے جبلہ کہ دیا علی علم کے چشمے تھے خوب خوب سے راب ہوئے ہو خوب نوش کیا اللہ تمہیں مبارک کیا فرمائے یہ علم کے دولت تمہیں مبارک ہو مبارک بعد علم کے لئے جسے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں وہ حدت مولای کائنات کی ذات پاک ہے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو بہت نشہور ہے آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینة العلم والیم باب ہا فمن اراد المدینة فلیاتہ من باب ہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے جو اس شہر میں داخل ہونا چاہے وہ دروازے سے آئے یہاں کوئی چوز دروازہ نہیں چاہے گا کہ دوسرے دروازے سے آئے تو علمیں ملے گا اگر علم نبوت حاصل کرنا ہے علم سریعت حاصل کرنا ہے علم قرآن حاصل کرنا ہے علم اسلام حاصل کرنا ہے علم دین حاصل کرنا ہے تو حضرت علی کے تواصل سے رسول تک پہنچنا ہوگا تب علم ظاہری اور باطنی حاصل ہوگا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں یاران خوشباس نے تو بڑا اشغولہ چھوڑا ہے نا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور ان لوگوں نے کیا کیا ایک مکان پورا بنا دیا ہے یہ بنیاد ہے یہ دیوار ہے یہ شہر تھے اب تیاری ہو رہی ہے کنڈی بنانے کے بھی جو ایک صاحب بچے ہوئے نے ان کو کنڈی بنا دیں گے لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العظیم جھوٹی روایتیں بڑھنا گڑھنا اور پڑھنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں کہیں شہر میں شہر ہوتی ہے کیا؟ ایک دروازہ ہوتا ہے شہر پناہ جیسے کہتے ہیں کہ دروازے سے داخل ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ شہر کے اندر داخل ہوگیا لیکن وہ شہر کی چھت نہیں ہوتی ہے اس کی دیواریں نہیں ہوتی ہیں لیکن جو اس طرح کی روایت گڑھی گا رہی ہے کہ فلا اس کی بنیاد ہے فلا اس کی دیوار ہے فلا اس کی چھت ہے فلا اس کی کنڈی ہے فلا 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 ساری روایتیں بالکل جھوٹیاں گڑھیazیں اور عمویوں کی ریوائے تھے حضرت مولائے کائنات کے فضل و عظمت کو گھٹانے کے لیے تھب کیا جا رہا ہے مگر ظاہر سے بات ہے کوئی دیوانہ اگر چاند پر تھوکنا چاہے تو وہ تھوکا ہوا اس کے چہرے پر آتا ہے چاند پر کبھی نہیں پہنچتا تو دنیا کی ساری باطل طاقتیں مل کر بھی حضرت مولائے کائنات کے فضائل و محمد و محاسن و مراتب و مداری کو گھٹانا چاہے تو دنیا کی طاقتیں فنا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی نابود ہو جائیں گی کل عدم ہو جائیں گی مگر مولائے کائنات کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آنے والا ان کا تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ رفتہ رفتہ لمحہ بلہمہ ان کے مداری میں اعتقا عدا فرماتا ہے برابر ان کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور والا آخرت و خیر اللکہ مرال اولا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت کے لیے ہے تو مولائے کائنات کی عظمت و فضلت کے لیے بھی آئیے ولل آخرت و خیر اللکہ مرال اولا گدشتہ لمحے سے بہتر آئندہ لمحہ کے لیے ہل لمحہ حدت مولائے کائنات کی عظمت و فضلت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کیا حدت زیر ابن اوفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا اخی و وارسی انتا اخی و وارسی یا علی اے علی تُو میرے بھائی ہو میرے وارس ہو تُو میرے بھائی ہو میرے وارس ہو حدت علی اضافہ کہتے ہیں ما ارخ منکا یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں کس چیز کا وارس ہو خضر فرماتے ہیں ما ورس الانبیاء من قبلی مجھ سے پہلے انبیاء نے جن چیزوں کا وارس بنایا ہوں کہ تُو بھی وارس ہو حد تعلی کہتے ہیں وما ورس الانبیاء من قبلی آپ سے پہلے انبیاء کی چیز کا وارس بناتے رہتے ہیں تو حضور رحمتِ عالم کے زبانِ نبوت کو جنبش ہوتی ہے فرماتے ہیں کتاب ربہم و سنت نبیہم اپنے خدا کی کتاب اپنے نبی کی سنتوں کا وارس بناتے ہیں یعنی میں تمہیں وارس بنا رہا ہوں کہ جو علومِ قرآن و سنت ہو وہ تمہیں عطا کر رہا ہوں سبحان اللہ یہ مال کی وراست نہیں ہے یہ مکان کی وراست نہیں ہے یہ جہدات کا پراپرٹی کی وراست ہے یہ علم کی وراست ہے انبیاء علم کا وارس بناتے ہیں اپنے صفات کا وارس بناتے ہیں اپنے اخلاق کا وارس بناتے ہیں اپنے علوم کا وارس بناتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حسن کو وارس بنایا ہے کبھی حسین کو وارس بنایا ہے حضرتِ مولائے کائنات کے بارے میں کہتے ہیں تمہیں اپنے خدا کی کتاب کا وارس بنا رہا ہوں اور اپنی سنت کا وارض بنا رہا ہوں کہ میرے پاس ان کی اشارت اور اس کی تشریح اور ان کی تفسیر اور ان کی توضیح کرنا یہ تمہارا کام سبحان اللہ سبحانہ اسی قرآن حضرت امام حسر اور امام حسین کو لے کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے مرد وصال ہے معمول مبارک یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی حضرت سیدہ فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کھڑتے تھے پیار کی وجہ سے محبت کی وجہ سے لیکن آج عجیب کیفیت ہے چھوری چلاتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ کے قلبے اپتہ پر آج بابا جان لیٹے ہیں بزر پر کھڑے نہیں ہو رہے بچپن سے حضرت سیدہ نے یہی دیکھا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں پیار کھڑتے ہیں بوسا دیتے ہیں اپنی جگہ بیٹھاتے ہیں بچپن میں آگوچ میں بٹھاتے تھے نکاح کے بعد اپنی جگہ بیٹھانے لگے لیکن آج اللہ کے رسول کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بستر پیار آم فرما ہے بیماری حص سے بڑی ہوئی ہے بخواہ سے پورا بدن تپ رہا ہے درد کافی زیادہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ کی یاکھوں میں آسو آجاتے ہیں عشقبار آنکھیں ہیں متحرک لبوں سے کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا حسن ہے یہ آپ کا بیٹا حسن ہے ان کو اپنی وراست دیجئے اپنی وراست عطا فرما دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَمَّا الْحَسَنُوا فَلَهُ سُودَتِي وَحَيْتِي وَحَيْبَتِي ایک روایت میں حیتی ہے ایک میں حیبتی وَعَمَلْ حُسَنُوا فَلَهُ جُورَتِي وَجُودِي میں نے بطورِ وراست حسن کو اپنی سلداری بھی دی ہے حسن کو اپنی حیت بھی دی ہے حسن کو اپنی حیبت دی ہے سبحان اللہ اور حسن کو اپنی جورت دی ہے اور اپنی سخابت دی ہے یعنی اللہ کے نبی کے سامنے جب وراست کی بات ہوتی ہے تو دولت کی بات نہیں کرتے پراپرٹی کی بات نہیں کرتے مکان کی بات نہیں کرتے جائدات کی بات نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا نَحْنُن مَاشْرُو الْاَنْبِيَاءِ لَا نُورَس مَا تَرَخْنَا فَوَا سَبْقَ ہم جماعتِ انبیاء ہیں کہ ہمارا وارث کسی کو نہیں بنا جاتا ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے ہماری وراست کیا ہے وہ علم ہے وہ علم ہے وہ شریعت ہے وہ دین ہے وہ سارے شریعت ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے بازار میں گئے دیکھا کہ لوگ خریدو فروخت میں منہمک ہیں کہتے ہیں اے لوگو تم لوگ خرید فروخت میں لگے ہو وہاں مجید نبی شریف میں رسول اللہ کی وراست تقسیم ہو رہی ہے اب جتنے لوگ تھے بازار میں سب سودا صلوک چھوڑ کے دوڑے ہوئے مجید نبی شریف میں جا رہے ہیں جاتے ہیں تو خوش نہیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا پوری مجید گھوم گھوم کا چلے آئے پھر بازار میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو حریرہ موجود ہے کہا کہ ابو حریرہ ہم نے کہا وہاں خوش نہیں پایا آپ نے کہا کہ نبی کی وراست تقسیم ہو رہی ہے کہا کہ خوش لوگوں کو دیکھا کہا کہ یہاں دیکھا کہا کہ کوئی تفسیر بیان کر رہا ہے کوئی قرآن کا دست دے رہا ہے کوئی حدیث بیان کر رہا ہے کہا کہ نبی کی وراست تو یہی ہے یہی تو تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کی وراست میں نے نبی شریف میں تقسیم ہو رہی ہے تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نبی کی جو وراست ہوتی ہے وہ اس کا علم ہوتا ہے اس کا دین ہوتا ہے اس کے اخلاق و اتوار ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی وراست عطا فرمائی ہے وہ علم ہے قرآن و حدیث کا علم ہے جو میں نے تمہیں اطا کیا ہے مولا کائناس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ معمور من اللہ تھے اللہ جو حکم دیتا تھا اسی پر عمل کرتے تھے تو جس کو جو دیا وہ اللہ کا حکم سے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کو صداقت دے دی کسی کو عدالت دے دی کسی کو سخاوہ دے دی کسی کو ولایت دے دی کسی کو اپنا وارث بنا دیا کسی کو اپنا حواری بنا دیا کسی کو اپنا نجیب بنا دیا کسی کو اپنا رفیق بنا دیا کسی کو اپنا صحابیت کا منصب دے دیا یہ سب اللہ کا حکم سے ہوتا تھا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی ان اللہ امارنی ان ادنیہ کا و اعلمک لیتعیہ و انزلت ہا دیل آیا و تعیہ اوزن وعیہ فانتا اوزن وعیت اللہ علیہ سبحان اللہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنے سے قریب کروں سبحان اللہ امت کا ہر فضل یہ تمنا کرتا ہے کہ نبی سے ہم قریب ہو جائیں والی تمنا یہی کرے قطب زمانہ اپنے امانے کا قطب یہی تمنا کرے عبدال یہی تمنا کرے اغواس یہی تمنا کرے نجبہ یہی تمنا کرے نقبہ یہی تمنا کرے محدثین کی تمنا اللہ کے رسول سے قریب ہو جائیں مفسرین کی تمنا اللہ کے رسول سے ہم قریب ہو جائیں مجاہدین کی تمنا اللہ کے نبی سے ہم قریب ہو جائے شہدہ یہی تمنا کریں کہ ہم قریب ہو جائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا اِنَّ اللَّهَ اَمَارَنِي اَنْ اُدْنِيَكَ اَيْ عَلِي اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اپنے سے قریب کرلوں اور دوسری روایت ہے اَنْ اُدِينَكَ کہ تمہیں دین کا علم اتا کردو تمہیں دین کا علم اتا کردو وَعَلِّمَكَ لِتَعِيَ اور تمہیں علم اتا کردو تاکہ تم اسے محفوظ کرلو اور امت کے افراد تک پہنچاتے رہو اور اسی موقع پر یہ آیت نادل ہوئی وَتَعِيَ اَذْنُ وَعِيَ فرماتے ہیں اَنْتَ اَذْنُ وَعِيَدُ لِعِلْمِينَ اے علی تم میرے علم کو سن کر محفوظ کرنے والے اور قوم تک پہنچانے والے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے بہت عجیب و غریب روایت میں بیان کر رہا ہوں عام طرح سے یہ ہوتا ہے کہ قصیر الروایہ صحابی میں حضرت علی کا نام نہیں لیا جاتا ہے قصیر الروایہ صحابی میں نام کس کا آتا ہے حضرت ابو حریرہ کا آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا آتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کا آتا ہے حضرت عائشہ کا آتا ہے وغیرہ وغیرہ اور حضرت علی کرم اللہ و جلو کریم کا جو نام آتا ہے وہ قصر روایہ صحابی میں نہیں آتا اور سطور روایہ میں آتا لیکن صحابہ کا معاملہ کیا تھا وہ کہتے تھے مالکہ اکثر و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیا معاملہ ہے علی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے زیادہ روایت کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے آپ آج اخیرہ حدیث میں حدیث علی کی روایتیں بہت کم ہوں لیکن ملتی ہیں اور سمجھ میں بھی آتا ہے یہ عقل بھی کہتی ہے تدبور بھی کہتا ہے کہ حضرت علی سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی ضرور رہے ہوں سب سے زیادہ رسول اللہ کے صحابت میں رہنے والے بٹپن سے لے کر حضور کے وساط تک سب سے زیادہ قریب حضور کی آگوش میں پروان چڑھنے والے حضور سے معاخات کا رشتہ رکھنے والے حضور کے کاربار میں بھی شریک حضور کے دعوتوں تبلیغ میں بھی شریک حضور پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضور کے ساتھ سب سے پہلے نمات پڑھنے والے حضور کے حجرے میں رہنے والے حضور کے خلبت اور جلبت کے ساتھی حضور کے سفروں حضر میں رہنے والے حضور کے سب سے بڑے محرم راد انسٹیق کم روایتیں کیوں ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ روایت کے آپ کیوں بیان کہتے ہیں عد بخالی اٹھائیے مسلم اٹھائیے ترمیزی اٹھائیے ابو داود اٹھائیے بہکی اٹھائیے حاکم اٹھائیے بزار اٹھائیے دال میں اٹھائیے دیل میں اٹھائیے ہاں جگہ سب سے کم روایتیں جن لوگوں سے مروی ہیں ان سے زیادہ یہ اوسط روایت صحابی کیوں ہیں بڑا حجیب بلا میار جو بنو عمیہ اور بنو عباس کا دور ادھائیں تو حضرت علی کے ذکرہ ہی کو نہیں مٹھایا گیا اور کم کیا گیا ان کی روایتوں کا بھی ختم کرنی کوشش ہے کی اب دیکھئے حضرت بہرے رہے سے پانچ ہزار تین سو چہتر روایتیں حضرت انسینہ مالک سے دو ہزار دو سو شیاسی روایتیں مردی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک ہزار سہ سو ساٹھ حدیث روایتیں ہیں حضرت عبداللہ الرحمہ سے ایک ہزار چھاس سو تیس روایتیں ہیں حضرت جابر عبداللہ سے ایک ہدار پانس سو چالیس روایت حضرت عائشہ سے بارہ سو دس ابو سعید خدی سے گیارہ سو ستر تاجب کی بات یہ ہے کہ محدثین نے حضرت علی کو عوصت الروایہ صحابہ اکرام میں شامل کیا عموماً ان سے مروی روایات کی تعداد صرف پانس سو چھتیس بتلائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نے نازل فرمائے حضرت امام عبد بن حنبل پر انہوں نے اپنی مستد میں آٹھ سو انیس روایت اکرام کی ادھر عصر حاضر میں مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کے ایک پروفیسر قاسم خسرو صاحب نے کئی ہزار روایت اکرام کی سترہ ہزار روایت اکرام کر دی اور شیخ الاسلام ڈاکٹر تحلق قادری سامنے تو باقاعدہ پوری کتاب مرتبی جس میں پندرہ ہزار دو سو چھا چھٹ روایت تاریخ کی کتابوں سے تفسیر کی کتابوں سے حدیث کی کتابوں سے فقہ کی کتابوں سے سب کو اٹھا کر کے اور جب ان دیوارتوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو جو صحابہ کہتے تھے کہ سفسی حضرت حدیثے کیوں بیان کرتے ہیں وہ ثابت ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان بنو عمیہ کے زمانے میں بنو عباس کے زمانے میں حضرت مولا کائنات سے بیان کرتا حدیثیں مٹا دی گئیں اور کچھ صحابہ تو ایسے بھی تھے کچھ حضرت علی کے ماننے والے اور ان کے شاگرد اور ان سے چخوابے فیض کرنے والے در کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا کھاتے تھے در کی وجہ سے حضرت علی کا نام نہیں لیا کھاتے تھے امام حسن بسری جو کہ حضرت علی کے خلیفہ ہیں آپ کے شاگردے ہیں تفسیر کا حدیث کا فقہ کا باطن کا معرفت کا تصوح کا سروق کا علم حاصل کیا ہے بہر بڑے عابد و زاہد و متقی و پرہزگار آپ سے سسلہ قادریہ بھی چلا ہے سسلہ چشتیہ بھی چلتا ہے سسلہ رفائیہ بھی چلا ہے سسلہ قمیسیہ بھی چلا ہے شازلیہ بھی چلا ہے مطلدیہ بھی چلا ہے یہ بہت سارے سسلہ حضرت مولا کائنا سے جو چلے حضرت حسن بسری سے بھی چلے ہیں اور کچھ ایسے بھی خلیفہ سسلے ہیں جو حضرت حسن بسری سے بھی چلے ہیں اور حسنین کریمین سے بھی چلے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ ہم خوزندان سراج العارفین اور بابستگان دامن سراج العارفین کا یہ شرف ہے کہ ہمارے ہاں جو قادریہ سسلا ہے وہ امام حسن بصری سے بھی چلا ہے اور حسنین کریمین سے بھی چلا ہے سبحان اللہ حسنین کریمین سے بھی چلا ہے اور امام حسن بصری سے بھی چلا ہے اب چند سال قبل عراق کے بہت بڑے شائع خواہے تھے اور مجید عراق کے وہ امام تھے اور ان کے شاہدے بھی تھے اور وہ کہتے تھے کہ سال کے چھا مہینے میرے آستانہ غوث آدم پر گزرتے ہیں الحمدللہ دو گھنٹہ میرے پاس تھے تو بات ہونے لگی کہا کہ میرے آق قادریہ سسلا ہے تو میں نے کہا کس سے ہے تو امام حسن بصری سے بڑھ لائے تو میں نے کہا الحمدللہ میرے یہاں امام حسن بصری سے بھی یہ خلیفہ ہے حسن کریمین سے بھی یہ تو سسلا تو زہاب ہے پھر اپنا شجرہ دیا تو کہا بھی میرے آق دونوں سسلے ہیں مگر حضرت حسنین کریمین کے سسلے میں ہم لوگ کم لوگوں داخل کرتے ہیں امام حسن بصری کے سسلے سے داخل دادا کرتے ہیں اب اتنے بڑے عظیم علیم مفسیر محدیس فقی متقلم اسلام اسرار شریعت کے دانائے راز بہت بڑے ولی بہت بڑے مجاہی بہت بڑے عارفی ربانی لیکن بہت ساری روایتیں یہ ایسے بیان کرتے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تابعی ہے صحابی نہیں تابعی ہے صحابی نہیں اللہ کے رسول کی صوبت میں نہیں رہے مگر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو ایک بار ایک شاگز نے پوچھا یا حضرت آپ صحابی نہیں ہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں پھر یوں کہ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں حالات نہیں دیکھتے کتنے خراب حالات ہو گئے ہیں یہ بن عملیہ کا دور ہے عدی کا نام لیای آتا ہے تو زبانیں کارڈی جاتی تو حضرت مولائے کائنات سے کم روایتیں جو ملتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ بڑا خطرنا گزرا ہے مگر لاکھوں سلام اور خدا کی رحمتیں ہو کہ ایسے زمانے میں بھی لوگوں نے حب علی کا چراغ روشن لکھا جس کے آن بھی ہمارے دلوں میں روشنی پہنچ رہی تو حضرت مولائے کائنات سے جو روایتیں جو حدیثی روایت ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر تعلق قادری نے جو کتاب لکھی اس میں پندرہ حضار دو سو چھا چھا روایت ہیں تو تفسیر کا علمہ حدیث کا علمہ فقہ کا علمہ قضاء کا علمہ سب سے زیادہ جو امت کو ملا ہے وہ حدت مولائے کائنات کرم اللہ وجل کریم کی ذات پاک سے گزرا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انامت العلم والیوں بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی کو اس کا دروازہ ہے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں انادار الحکمت والیوں بابوہا میں حکمت کا مکان ہوں حکمت کا آئیوان ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے یعنی علم بھی چاہیے تو علی کے پاس آنا پڑے گا اور حکمت بھی چاہیے تو علی کے پاس آنا پڑے گا اسی لئے علمِ ظاہر اور علمِ باطل کے جتنی نہریں نکلی ہیں وہ سب ایوانِ علی سے نکلی ہیں کہ اگر علمِ ظاہر حاصل کرنا ہے تب بھی علی کے دروازے پر آنا پڑے گا علمِ باطل حاصل کرنا ہے تب بھی علی کے دروازے پر آنا پڑے گا یہ تابعین کیا ہے تباہ تابعین کیا ہے دیگر مفسرین محدثین دیتے تھے تو مولا کائنات کے دروازے پر آیا کرتے تھے جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بھی حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے حضرت ابو دردہ بھی حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابنے مسعود بھی حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے حضرت زیدہ صحابت بھی حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے اور دیگہ صحابہ اکرام بھی حضرت علی سے پوچھا کرتے تھے جن مسائل کو کوئی حل نہ کر پائے حضرت مولای کائنات اسے حل کا دیا کرتے تھے اور یہی نہیں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزاہم علی تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاضی علی ہیں قاضی ہونے کے لئے کئی چیزوں کا ہونا ضروری قرآن کا علم ضروری ہے حدیث کا علم ضروری ہے فیقہ کا علم ضروری ہے عقل فامو دانائی و فراسد بھی بہت ضروری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑے قاضی ہونے کے لئے الہام بھی ضروری ہے علم بھی ضروری ہے علم الدنی بھی ضروری ہے تو اللہ کے نبی نے فرما دیا سب سے بڑے قاضی ہے وہ حضرت علی ہے اور حضرت زید میں ثابت نے بھی کہا کہ سب سے بڑے قاضی علی ہے حضرت عمر نے بھی کہا سب سے بڑے قاضی علی ہے حضرت عبداللہ نے محصور نے بھی کہا سب سے بڑے قاضی علی ہے حضرت سلمان فارسی نے بھی کہا کہ سب سے بڑے قادی علی ہیں اس لیے کہ یہ صحابہ جو کہہ رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا تو کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑے قادی علی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں انہیں قادی اسلام بنا کر بھیجاتا سبحان اللہ نائب بنا کر حدت مولای کائنات کو یمن میں بھیجاتا تو موضوع تو بہت طویل ہے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے حدت مولای کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم اتا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ کی وجہ سے کہ علم میں کوئی مقابلہ صحابہ اکرام میں بھی ان کا نظر نہیں آتا آج یہ ہمارے جو علماء ہیں قرآن سمجھتے ہیں ارام ارام نہ لگا رہے فی بھی قرآن صحیح پڑھ لیں گے ارام نہ لگا رہے اچھا علم ہے انشاءاللہ قرآن صحیح پڑھے گا نہ دبل لگا ہے نہ دل لگا ہے نہ پیش لگا ہے قرآن صحیح پڑھے گا وہ کس بنا پر نہ ہو کی بنا پر گرامر اس دعوے کے بانے بھی حضرت مولا اے کائنات سبحان اللہ پوری دنیا کے علماء چاہے کسی مسلکے ہوں وہ ممنون کرم ہیں مولا اے کائنات چاہے وہ ندوہ ہو یا دیوبند ہو یا زال علوم ہو یا مدر علوم ہو یا سلفیہ ہو یا مدر علم ہو دنیا جہاں میں کتنے بھی برس ہیں یہاں تاکہ جامع اثر ہو ایک ایک عالم ایک ایک بچہ ایک ایک فاضل ایک ایک طالبی علم ایک ایک مدرس سبحان کے سب ممنون کرم حضرت مولا اے کائنات کہ ایک 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 مولا اے کائنات اس علم کے اساسیات کو اپنے شاگز رشید کو عملہ نہ کراتے اور اس کا طریقہ کار متعجیہ نہ کرتے تو آج علم نہ ہو نہ ملتا یعنی عربی گرامر ہمیں نہیں ملتا قرآن کو سبن نہ پاتے اسی کو بنگار بنا کر میں نے ایک شیر بہت پہلے کہا تھا اے عالمِ بِعشق تجھے ناز ہے جس پر اے عالمِ بِعشق تجھے ناز ہے جس پر سن ناوے کا وہ علمِ بِعجادِ علی ہے سن ناوے کا وہ علمِ بِعجادِ علی ہے تو یہ سب صدقہ ہے کہ جو حدیث کا ہمارے پاس علم ہے اور تفسیر کا جو علم ہے فقہ کا جو علم ہے وہ حدتِ مولاءِ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وَقَرَّمَ اللَّهُ عَبَجِلْ قَرِيمُ وَعَلَيْسَلَامُ کا فیضان ہے دیکھئے تفسیر بہت ساری حدیثیں آپ نے سمات فرمالی تابعین کے اقوال صحابہ کے اقوال امامِ مُنَاوِی رحمتِ اللہِ تعالیٰ عَضَّاهُمْ عَلِي کے کہاتھ لکھتے ہیں اَعْعَرَفُهُمْ بِالْقَضَاءِ بِعَحْكَامِ شَرْ یا اقنی احکامِ شریعہ کے قضاء کا سب سے عدع علم رکھنے والے حدتِ عَلْعِي تھے پھر مرماتے ہیں وَكَمَا اِنَّهُ أَغْضَى الصُّحُوبِ فِي الْعِلْمِ الظَّاہِرِ فَهُوَ اَفْقَهُمْ بِالْعِلْمِ بَاطِينَ جس طرح تمام صحابہ میں علمِ ظاہر میں سب سے بڑے تھے اچھی طرح علمِ باطن میں بھی مولا ایک آنہ سب سے عفضل تھے سبحان اللہ وہ امامِ مناوی یہ فرماتے ہیں سراما قاسد میں امامِ تفتہ زانی فرماتے ہیں وَقَوْلْهُ أَغْضَاءُ كُمْ عَلِيٌ وَالْأَغْضَاءُ أَكَمَلْ وَعَالَمْ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اَغْضَاءُ كُمْ عَلِي جیسے تو ماننا پڑے گا کہ تمام صحابہ میں سب سے کامل ترین حضرتِ علی تھے اور سب سے عالم بڑے عالم بھی اور سب سے بڑے علم والے حضرتِ مولا ایک آنہ تھے حضرتِ خاجہِ بندہ نواز جیسو دراز چونکہ اہلِ معرفت کے ملی سے اب خاتمے میں کچھ جملے اہلِ معرفت کے بیان ہو جائیں حضرتِ خاجہِ بندہ نواز جیسو دراز لکھتے ہیں کہ حضرتِ علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادِ گرامی ہے اغضاقم علی یعنی علی علم میں سب سے بڑے قاضی تھے قضا کے زباد سے سب سے بڑے تھے اور کوئی حاکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اصدق نہ ہو سب سے سچا نہ ہو اور عادل نہ ہو سب سے انصاب دونے والا نہ ہو اور عالم نہ ہو یعنی سب سے بڑا عالم نہ ہو اور اقراء نہ ہو یعنی سب سے اچھا قاری قرآن نہ ہو جب تک یہ صفحات پیدا نہیں ہو جب اغضاں نہیں ہو سکتا یعنی خاجہ بندہ نواز گسو دراس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرتِ علی جب اغضاں ہیں سب سے بڑے قاضی ہیں تو سب سے بڑے اصدق بھی وہی ہیں عادل بھی وہی ہیں عالم بھی وہی ہیں اقراء بھی وہی ہیں اور سب سے بڑے قاری قرآن بھی وہی ہیں جوامع الکلیم میں حضرتِ خاجہ بندہ نواز گسو دراس کی یہ جملہ ہے اور فوادر فواد میں حضرتِ خاجہ نظام الدین اور یا قدس طرح کا اشار ہے کہ رسول خدا نے ایک دفعہ صاحب اکرام کے سامنے حضرت علی کا یوں دکھر کیا اغزا کم علی اغزا سے مراد ہے دو سو سے بڑا قادی اور دو سو سے بڑا قادی وہی ہو سکتا ہے جو دو سو سے بڑا عالم ہیں صاحب معرفت نے بھی یہ کہا کہ حضرت مولا کائنات کیونکہ سب سے بڑے قادی تھے اللہ کے رسول نے فرما دیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑے عالم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مولا کائنات ہیں حضرت علامہ محمد بن قاسم ترکمانی فرما لکھتے ہیں اغزا کم علی فالاغذہ انما یمکنو ایکون من کان عالم حضور نے اغزا کم فرما دیا تجھ سے ثابت جو ہوتا ہے کہ جب سب سے بڑے قادی ہے تو سب سے بڑے عالم یہ حضرت مولا کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ آخر میں حضرت جنہ دے بغداری کا جملہ فرماتے ہیں کہ اگر مولا کائنات کو لوگوں نے جنگ میں اس قدر مصروف نہ رکھا ہوتا جنگ میں اتنا مصروف نہ رکھا ہوتا تو نہ جانے علم و فل کے کیسے کیسے گوہر شاہوار ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں لوگوں نے جنگ میں اتنا مصروف رکھا کہ وہ علم کا خزانہ بہت کتہ نشی رہ گیا ورنہ علم کا ایسا خزانہ حاصل ہوتا کہ پوری دنیا اس سے فیض گیاب ہوتی ہے پھر حضرت جنہ دے اقبادادی فرماتے ہیں کہ ان کا علم ظاہر تو نہیں ہو سکا کہ لوگ بیٹھ کر وہ علم حاصل تو نہ کر سکے لیکن مولا کائنات کا فیض سینہ بسینہ چلتا ہے جس کے لئے انتخاب فرما دیتے ہیں مولا کائنات اس زمانے میں بھی سینہ کے ذریعہ اپنا علم اتا فرمایا اور سینہ کے ذریعہ انشاءاللہ قیامت تک حضرت مولا کائنات اپنا علم دیتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ العدب شیخ الفلسفہ شیخ الشیخ حضرت سرعج العارفین اللہ میں قوس ندل علی الرحمہ جن کو اللہ تعالی کے فرل و کرم سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے مولا کائنات نے اپنا علم اتا فرمایا تھا علم ظاہر بھی اتا فرمایا تھا علم باطن بھی اتا فرمایا تھا حوہت جنہ دے بدانی فرمایا جس کا انتخاب مولا کائنات اتا فرماتے ہیں سینہ بسینہ اسے علم اتا فرماتے ہیں اور قیامتاً جیسے سے نہ چلتا رہے گا تو ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اسے مرشد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا ہے جن کو بڑاہ رات حضرت مولا کائنات کا علم حاصل ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی فیضان علم حضرت مولا کائنات اتا فرما دے اور ان کی خیرات پھر جینے کی اور مرنے کی سبحان اللہ و السلام علیکم ورحمت اللہ